عورتیں لبوں پر سرخی لگاتی ہیں یعنی ایک قسم کا لال کلر ہوتا ہے جس کو عام طور پر عام زبان پر لبسٹک کہتے ہیں تو روزدار اگر ہے روزہ رکھی ہوئی عورت اور اس چیز کا استعمال کرتی ہے یعنی روزے کی حالت میں لبسٹک لگاتی ہے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں یا روزہ ٹوٹ جائے گا کیا مسئلہ ہے جیسا کہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر چار صفہ نمبر چار سو بائیس پر یہ مسئلہ بھی ملے گا آپ کو اور بھی کئی کتابیں ہیں بات یہ ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیز یا کوئی بھی چیز حلق کے اندر یعنی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے اب جو سرخی لگاتے ہیں یہ ہونٹوں پر لگاتے ہیں لبوں پر لگاتے ہیں تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اندر نہ جائے اگر اس طرح ہونٹوں پر لگایا گیا کہ جس سے موہ میں تھوک ہو گیا پھر اس کے ساتھ ملوث ہو گئے یعنی موہ میں تھوک ہو گیا آئے پھر اس کو لبوں پر تھوک لگ جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی تھوک کو جو سرخی لگی ہوئی تھوک ہے اس کو وہ نگل لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ ایک زائد چیز ہے وہ ایک اکشٹرا چیز ہے جو سرخی کی شکل میں تھوک کے ساتھ اندر جا رہی ہے حلق کے اندر حلق سے نیچے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اسی لئے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس طرح سرخی نے لگائے جہاں تک اس کے لگانے نے لگانے جائز ناجائز ہونے کی بات ہے عام حالات میں وہ ایک الگ مسئلہ وہ موضوع ایک الگ ہے یہاں روزے میں روزے کی حالت میں لگانے کی بات ہو رہی ہے اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہے کہ لبوں پہ سرخی نے لگائے کیونکہ ہو سکتا ہے امکان ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے جیسے میں نے بھی بتایا پھر روزہ فاسد ہو جائے گا تو اسی لئے بچنا چاہیے اس سے ورنہ اگر کوئی عورت لگا لے اور حلق کے اندر نے جائے تھوک کے ساتھ مل کر وہ پیٹ کے اندر نے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین